اسلام علیکم گائز میں ہوں محمد ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں لین انگلیش ویچ ساتھ گائز آج کا ہمارا ٹاپک ہے پوزیشن آف ایجیکٹیفز انہ سینٹنس تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ کافی کچھ سیکھ جائیں گے ایجیکٹیفز آف پوزیشن انہ سینٹنس کے بارے میں ٹھیک ہے گائز تو اس ویڈیو کو اند تک دیکھیں گے سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ تو گائز سب سے پہلے ہم ایجیکٹیفز کو جان دیتے ہیں کہ ایجیکٹیفز ہمارے پاس کیا ہوتا ہے تو ایجیکٹیف ہمارے پاس انگلیش لینڈویج میں ورڈز ہوتے ہیں جو کہ موڈیفائی کرتے ہیں ناؤن یا پرو ناؤن کو تو ابھی موڈیفیکیشن سے کیا مراد ہے دیکھیں موڈیفیکیشن سے یہ مراد ہے کہ ایکسٹر انفارمیشن ہمیں دے ناؤن یا پرو ناؤن کے بارے میں تو ابھی میں آپ کو ایکزیمپل سے سمجھاتا ہوں دیکھیں he is a boy اس سینٹنس میں ہمارے پاس کوئی ایجیکٹیف نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی ہم اس boy کے بارے میں ہم ایڈیشنل انفارمیشن دینا چاہتے ہیں تو ہم کیسے کہیں گے he is handsome یا he is good boy تو ابھی یہ boy جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ناؤن ہے لیکن اس handsome good نے کیا کام کیا ہے ایکسٹر انفارمیشن دی ہے boy کو تو گائز ایجیکٹیف کا فنکشن یہ ہے کہ وہ ہمیں ایکسٹر انفارمیشن دیتا ہے ڈسکرائب کرتا ہے موڈیفائی کرتا ہے اور بتاتا ہے about ناؤن یا پرو ناؤن کے بارے میں ابھی دوسرا ایجیمپل دیکھیں it is a sweet mango ٹھیک ہے ابھی یہ mango جو ہے یہ ہمارے پاس ناؤن ہے ٹھیک ہے اور ابھی اس سویٹ نے کیا کام کہ ہمیں ایکسٹر انفارمیشن دی ہے about ناؤن تو یہاں پہ سویٹ سے مراد کیا ہے سویٹ جو ہوگا وہ ایجیکٹیف ہوگا ٹھیک ہے گائز اور زیادہ تر لوگ جو ہے اسے ایجیکٹیف بولتے ہیں جبکہ یہ ایجیکٹیف نہیں ہے یہ ایجیکٹیف ہے ٹھیک ہے تو ابھی گائز ہم position of ایجیکٹیف in a sentence جان لیتے ہیں کہ position of ایجیکٹیف in a sentence کیا ہوتا ہے position of ایجیکٹیف in a sentence we place or put ایجیکٹیف in three main position before nouns after linking verbs and after noun in some cases only تو position of ایجیکٹیف یہ ہے کہ ہم ایجیکٹیف کو تین قسم سے use کر سکتے ہیں sentence میں before noun noun سے پہلے after linking verbs linking verbs کے بعد اور after nouns in some cases ٹھیک ہے تو ہمارے پاس پہلے use جو ہے وہ before noun ہے تو گائز اس before nouns کو ہم attributive position بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم definition سے سمجھتے ہیں ایجیکٹیف آر پلیسٹ before nouns so that they modify nouns یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ایجیکٹیف جو ہم use کرتے ہیں before noun ان کو ہم attributive adjective کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی دیکھیں میں آپ کو example سے سمجھاتا ہوں for example she is a hard working student ٹھیک ہے تو ہم نے پہلے use میں یہ سیکھا ہے کہ ہمارے پاس position of adjective جو ہوگا وہ ہمیشہ کس سے پہلے آئے گا noun سے پہلے آئے گا تو ہمارے پاس یہاں پہ noun کیا ہے student ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہمارے پاس یہ hard working جو ہے یہ ہمارے پاس before noun سے آیا ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس adjective ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو دوسرے example سے سمجھاتا ہوں it is a big and expensive house تو یہ house جو ہے یہ ہمارے پاس noun ہے اور big and expensive جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس adjective ہے اور ہم نے پہلے rule میں یہ سیکھا ہے جسے ہم attributive position بھی کہہ سکتے ہیں کہ noun سے پہلے ہمارے پاس adjective آئے گا تو ہم انہیں attributive position کہہ سکیں گے ٹھیک ہے guys تو ابھی attributive adjective position جو ہے ہم اسے کیسے بنا سکتے ہیں ہم جو ہے پہلے ہم adjective کا use کریں گے اور اس کے بعد ہم noun کا use کریں گے ٹھیک ہے guys تو ابھی دیکھیں جیسے کہ ہم adjective کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں adjective جو ہے ہمیں extra information دیتے ہیں about noun یا pronoun ٹھیک ہے میں ایسے بھی تو کہہ سکتا ہوں کہ she is a student لیکن جب میں ایسے کہوں کہ she is a hard working student یا she is a brilliant student یا she is extraordinary student یا she is mediocre student تو یہ words جو ہیں یہ describe کر رہے ہیں students کو ٹھیک ہے اور یہ students جو ہے یہ ہمارے پاس noun ہے تو پہلے case میں پہلے case میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم adjective کو جو ہے before noun سے پہلے use کر سکتے ہیں تو ابھی ہم دوسرے case کی طرف جاتے ہیں تو guys ابھی ہم جو ہے دوسرے use کو study کرتے ہیں دوسرے use جو ہے after linking verbs تو linking verbs کو ہم predicative position بھی کہہ سکتے ہیں تو ابھی ہمارے پاس linking verbs کیا ہے تو ابھی ہم definition سے جان لیتے ہیں adjectives are placed after linking verbs and they complete the meaning of the subject اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ adjective جو ہم use کرتے ہیں after linking verb ان کو ہم predicative position کہتے ہیں اور predicative position جو ہوتا ہے وہ complete کرتا ہے meaning of the subject یعنی subject کا meaning complete کرتا ہے ابھی میں آپ کو example سے سمجھاتا ہوں she looks unhappy ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پہ looks جو ہے یہ ہمارے پاس verb ہے ٹھیک ہے اور verb کے بعد ہمارے پاس کیا آیا ہے unhappy اور unhappy جو ہے یہ ہمارے پاس adjective ہے adjective ایسے ہیں کہ یہاں یہ unhappy جو ہے یہ subject کے بارے میں بتا رہا ہے جو کہ ہمارے پاس she ہے اور she جو ہے pronoun ہے تو adjective کا کام یہ ہی ہوتا ہے کہ ہمیں pronoun noun یا pronoun کے بارے میں information دے تو ہم اسے adjective کہتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس she جو ہے یہ subject ہے اور subject کے بعد ہمارے پاس verbs آیا ہے اور ہم نے دوسرے کیسے میں یہ سیکھ رہا ہے کہ linking verbs کے بعد ہمیشہ جو ہے ہم predicative position کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو دوسرے example سے سمجھاتا ہوں they are friendly and helpful ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ اور جو ہے یہ ہمارے پاس verb ہے اور verb کے بعد friendly and helpful آیا ہے جو کہ ہمارے پاس adjective ہے اور یہ ہمارے پاس کون سے position ہوگی یہ ہمارے پاس predicative position ہوگی کیونکہ یہ ہمارے پاس after verb آیا ہے اور یہ دیکھیں ہم نے یہ سیکھا ہے نا کہ they complete the meaning of the subject تو ابھی یہاں پہ they are friendly and helpful تو کون friendly اور helpful ہے تو لازمی بات ہے کہ they ٹھیک ہے تو subject کو complete کر دیا ہے یعنی meaning کے لیاس سے predicative position جو ہے وہ subject کے meaning کو complete کرتا ہے اور predicative جو ہے وہ ہم کب use کریں گے ہم verb کے بعد use کریں گے اور guys یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا structure ہے subject subject جو ہے ہمارے پاس they بھی ہے اور she بھی ہے پھر ہمارے پاس verb ہے verb آر بھی آ سکتا ہے اور looks بھی آ سکتا ہے اور پھر ہمارے پاس adjective آ سکتا ہے آپ ایک adjective بھی use کر سکتے ہیں اور آپ more than one adjective بھی use کر سکتے ہیں تو پہلے use میں ہم نے سیکھا ہے کہ before nouns آتے ہیں اور دوسرے use میں ہم نے adjective سیکھے ہیں adjective opposition کے after linking verbs کے بعد آتے ہیں تو ابھی ہم مزید سمجھتے ہیں تو guys ابھی میں آپ کو definition سے سمجھاتا ہوں however adjectives in some cases adjective phrases and adjective clauses may be placed after the noun they modified یہ وہی بات کہ guys بہت کم zero point one percent cases میں noun کے بعد ہمارے پاس adjective آتے ہیں اور وہ adjective جو ہوں گے یا adjective phrase ہوں گے یا adjective clause ہوں گے جو کہ modify کریں گے جو کہ additional information دیں گے about noun تو ابھی میں آپ کو example سے سمجھاتا ہوں the soldier ابھی یہاں پہ soldier جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس noun ہے تو third case میں guys ہم نے یہ سیکھے کہ ہمارے پاس noun کے بعد ہمارے پاس adjective clause آئیں گے یا adjective phrase آئیں گے تو دیکھیں ابھی یہاں پہ the soldier fearless and determined attack the enemy ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پہ fearless and determined جو ہے یہ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ جو ہے یہ soldier کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور جو کہ ہمارے پاس noun ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو دوسرے example سے سمجھاتا ہوں I don't know the man who is standing over there تو یہاں پہ دیکھیں man جو ہے یہ ہمارے پاس noun ہے اور تیسرے use میں ہم نے یہ سیکھے کہ noun کے بعد بھی ہمارے پاس adjective phrases adjective classes آ سکتے ہیں تو who is standing over there ٹھیک ہے تو ابھی یہ over there who is standing جو ہے یہ کس چیز کے بات کر رہے ہیں یہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ man کے بارے میں بات کر رہا ہے ٹھیک ہے تو guys امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ سب کو سمجھ جائی ہوگی اور دوسری بات کہ یہاں پہ آپ article da دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو article da کا use بھی جو ہے وہ ہم ہمیشہ noun کے ساتھ کرتے ہیں indefinite pronoun یا indefinite adjectives کے بعد ہم کس کا use کر سکتے ہیں ہم adjective کا use کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس indefinite pronoun یا indefinite adjective جو ہے anyone ہے anybody ہے someone ہے somebody ہے everyone ہے everybody ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کا use دیکھتے ہیں دیکھیں i wish i could find someone perfect for this job تو یہاں پہ ہمارے پاس perfect جو ہے یہ ہمارے پاس adjective ہے اور perfect سے پہلے جو ہے ہم indefinite pronoun یا indefinite adjective کا use کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے پاس someone ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو دوسرے example سے سمجھاتا ہوں we can give this cloth to anybody tall ٹھیک ہے تو یہاں پہ tall جو ہے یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس adjective ہے ٹھیک ہے اور anybody جو ہے یہ ہمارے پاس indefinite pronoun ہے تو ہم indefinite pronoun کے بعد بھی ہم adjective کا use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے گئیس تو یہاں پہ tall جو ہے یہ ہمارے پاس adjective آگے اور adjective سے پہلے ہم anybody anyone everybody someone یعنی indefinite pronoun یا indefinite adjective کا use کر سکتے ہیں اور آخری میں جو ہے ہمارے پاس he is someone powerful ٹھیک ہے تو یہاں پہ someone جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس indefinite pronoun یا indefinite adjective ہے powerful جو ہے یہ ہمارے پاس adjective ہے تو گئیس اس ویڈیو میں ہم نے position of adjective in a sentence کی 3 cases سیکھے ہیں پہلا case جو تھا before nouns دوسرا جو تھا after linking words تیسرا جو تھا after nouns اور تیسرے میں ہمارے پاس indefinite pronoun کے بعد بھی ہم use کر سکتے ہیں adjective کو تو گئیس امید کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اس ویڈیو سے تو گئیس یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور گینٹی کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ